بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ایک ویجیٹیبل ریسپی ہے آج ہم آلو پالک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی میں پالک گوشت کی ریسپی بھی دوں گی نوٹ کر لیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے ایک کلو پالک لے کے اس کو بلکل چوپ جیسے کرتے ہیں اس طرح باریک کاٹ کے اچھی طرح دھو کے رکھ لیا ہے ایک عدد بڑا ٹیمارٹر لے کر اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا چار سے پانچ عدد لیسن کی جوے لے کر گارلک لے کر اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے دو عدد ہری مرچے لے کر اس کو بھی میں نے رف کاٹ لیا ہے ون ٹیبل اسپون زیرا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چار سے پانچ عدد گول سابت لال مرچ ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کر اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے دو عدد بڑے آلو لے کر اس کو میں نے اس طرح سے چھوٹے سکوائرز میں کاٹ کے دھو کی واش کر کے رکھ لیا ہے جو مسائلے جائیں گے وہ نوٹ کر لیں ہلدی 1 ٹی سپون نمک ہزبے ضرورت ریڈ چلی پوڈر 1.5 ٹی سپون اور آپ ہزبے ضرورت بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہوگا اب آپ نے کرنا یہ ہے ہم سب سے پہلے آئل لے لیں گے اور اپنا ایک پین لے لیں گے پین کے اندر ہم اپنا آئل اٹ کر دیں گے جیسی آپ کا آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو آپ اس کے اندر یہ سابت لال مرچ لیسن پیاز اور یہ زیرا یہ چیزیں اٹ کر دیں گے جب آپ کی پیاز ہلکی سی گولڈن کلر میں آ جائے گی تو ہم پالک اٹ کریں گے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا کلر آگیا ہے اس پر گولڈن بہت زیادہ بلیک ڈاک بھی نہیں کرنا اس کلر میں جب آپ کی پیاز لسن اور زیرا آ جائے گا تو آپ نے پالک ٹیماٹر ہلدی لال مرچ نمک یہ چیزیں اٹ کر دیں گے آلو گرین چلی یہ تمام چیزیں اٹ کر کے اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر کے اور میڈیم فلیم پر ڈھک کے چھوڑ دیں گے آپ نے اس کو اتنی دیر پکانا ہے آپ کے آلو گل جائے اور آپ کے پالک کا پانی خوشک ہو جائے اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اپنے آلو پالک کو آلو میرے بہت اچھی طرح سے گل گئے پالک کا پانی کمپلیٹلی ڈرائے ہو گیا ہے میں نے اس میں کوئی کسی قسم کا پانی ایڈ نہیں کیا پالک اور ٹیماٹر کے ہی پانی سے آلو بھی گل گئے اور میرا پالک بھی گل گیا ہے آئل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر نکلنا شروع ہو گیا ہے جب آپ کا آئل اوپر آ جائے اس کا پانی خوشک ہو جائے آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی تو میری ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ